استثناء پچیسوں باب اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتوہ دیں اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے وہ اسے چالیس کوڑے لگائے اس سے زیادہ نہ مارے تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حکیر معلوم دینے لگے تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ باندھنا اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرہوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیانہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرہوم بھائی کے نام کا کہلائے تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹھنا جائے اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیعہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا تاب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیعہ کرنا منظور نہیں تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے موہ پر تھوک دے اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتار دی گئی تھی جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہو اپنا ہاتھ بھڑائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے تو تو اس کا ہاتھ کٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا تُو اپنے تھیلے میں ترہا ترہا کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا تُو اپنے گھر میں ترہا ترہا کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو تاکہ اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو اس لیے کہ وہ سب جو ایسے ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداون تیرے خدا کے نزدیک مکرو ہیں یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خداون کا خوف نہ آیا اس لیے جب خداون تیرا خدا اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بکشے تو تُو امالیکیوں کے ناموں نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا تُو اس بات کو نا بھولنا استثناء چھبیسوہ باب اور جب تُو میں کسی طرح کا جھگڑا ہو جسے خداون تیرا خدا تجھ کو مراس کے طور پر دیتا ہے انصاف پہنچے اور اس پر قبضے کو بے گناہ ٹھہرائیں اس میں بس جائے اور شریر پر جو ملک دیں خداون تیرا خدا جس کو دیتا ہے پٹنے کے لائق اس کی زمین میں جو قازم سے زمین پر لٹوا کر لگائے اپنی آنکھوں کے سامنے پھل کو اس کی شرارت کے مطابع میں رکھ کر اسے گن گن کا کوڑے لگوائے جسے خداون تیرا خدا اپنے نام کے مسکر زیادہ نام آرے اور ان دنوں کے کہن کے پاس زیادہ کوڑے لگانے سے اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداون تیرے خدا کے حضور اکرار کرتا ہوں بیل کا موناب اس ملک میں جسے ہم کو دھائی مل کر ساتھ رہتے ہیں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تب کہیں تیرے مرہوم کی بیوی اس ٹوکرے کو لے کر اجنبی سے بیانا کرے خدا کے مذہبہ کے آگے رکھے پھر تو خداوند جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے کہ میرا باپ اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے جو مرنے پر تھا وہ اس کے ساتھ وہ بسر میں جا کر وہاں رہا اور اس عورت کے جو پرلہ بچہ ہو تھوڑے سے تھے وہ اس آدمی کے مرہوم بھائی کے نام تکہ لائے اور کسیر التداز قوم بن گیا اسرائیل میں سے مر نجمیوں نے ہم سے برا سنگیا اور اگر وہ آدمی اور ہم کو دھکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی تو اس کی بھاوج اور ہم نے خداوند اپنے باپ باز جائے خدا کے حضور اور کہے فریاد کی میرا دیور تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری محصیبت اور محنت اور مضمئنی ساتھ دیور کا حق اور خداوند کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے تب اس کے شہر بڑی حیمت اس آدمی کو بلوا کر اسے ساتھ ہم کو میرکر سے نکال لائے اور ہم کو اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا مجزور نہیں جس میں دودھ تو اس کی بھاوج بیزرکوں کے سامنے ہم کو دیا اس کے پاس جا کر تو اب اے خداوند اس کے پاؤں سے جو تیو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اور اس کے مو پر تھوک دے اس کا پہلا پھل اور یہ کہے کہ جو آدمی ہوں اپنے بھائی تو اسے خداوند نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا اور اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ لائے گا کہ یہ جو مصافر تیرے جنیان رہتے ہوں جس کی جوتی اتار دی گئی جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں جن کو خداوند تیرے خدا نے کی بیوی تجھ کو اور تیرے جو دعیقی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دعیقی نکال چکے تو اسے لاوی اور مصافر کا ہاتھ اور یتین اور بیوہ کو دینا اور ذرا ترس نہ کرنا تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور ہاتھ ترہا کے چھوٹے اور بڑے بات کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کی مطابق جو تہو مجھے بڑے پیمانے اور ان کو لاویوں اور مصافر پورا اور یتین ہو اور بیوہوں کو دے بھی دیا اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا تجھ کو دیتا ہے اور نہ ان کو بھولا اور میں نے اپنے ماتم کے وقت اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نی کی ازدیق مکروح اور نہ ان میں سے کچھ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر تو راستہ میں امالی کیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے جو تیرا مقدس مسکن حقہ ماندہ تھا نظر کر تو بھی اور اپنی قوم اسرائیل جو کمزور اور اس ملک سے پیچھے دے مالا جس ملک میں اور ان دو خدا اور شہد نہ آیا اور جس کو تُو نے اس قسم کے مطابق خدا ہمارے باپ دادا سکھائی جسے خدا ہم تیرا خدا ملاس کے طور پر تُو سب زیاد تُو دیتا ہے ان آئے اور احکام سے ماننے کا حکم دیتا ہے تُو 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 راحت سارے دل اور تُو ساری جان سے ان کے نام و نشان کو اور ان پر عمل کر روزگار سے مٹا دیں تُو آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خدا ون تیرا خدا ہے اور تُو اس کی راہوں پر چلے گا اور اگر لوگوں میں کسی طرح کا اور اگر کام کو مانے گا اور وہ عدالت میں بات سنے گا تا کہ قاضی اور خدا ان صاف تو وہ تجھ کو جیسا بے گناہ کیا تھا اور شریر پر فتوہ دیا ہے اور اگر وہ شریر سب حکموں کے لائق نکلے اور وہ سب قاضی سے زمین پر لٹوا کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اور نام اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر تو اس کے لگوائے وہ سے چالیس کو دائی مقدس قوم بن جائے تانہ ہو کہ اس کے زیادہ کو لگانے سے پھر مختانے بنی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے تو لوگوں سے چلتے ہوئے کہ جس میں کا مون آج کے دن میں تم کو دیتا اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے اور جس دن تم یرد بھولاد مر جائے اس ملک میں اس مر ہوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیانہ کرے تو تو بڑے بڑے پچھر کھڑے کر کے اس کے پاس جا کر ان پر چونے اسے اپنی بیوی بھنا لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے اس شریعت وہ اس کے ساتھ ادا کرے ان پر لکھنا اور اس عورت کے جو پہلا بھچہ ہو جو اس آدمی کے مرہوم بھائی کے نام کا کہلائے اس ملک میں جس اس ملک میں تیرا ملک نہ دیتا ہے اور اگر وہ اس ملک میں جہاں دون اپنی بھاوج اور شہر برنا نہ چاہے تو پہنچ جائے تو اس کی بھاوج سو تم یردن کے پر بزرگوں کے پاس جائے ان پتھروں کو جن کی بابت میرا دیور کو آج کے دن میں اپنے بھائی کا نام کوہ اعبال رکھنے پر نصب کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کار کاری کرنا نہیں چاہے تو خدا وند پتھروں کا ایک بھائی بنانا اسے سمجھائیں اور لوہے کا کوئی اپنی بات پر قائم رہی اور کہے کہ خدا وند اپنے خدا کا مجبہ بے تراشے پتھروں سے بنانا اس کی بھاوج بزرگ اور اس پر خدا وند اپنے خدا کے لئے سوک اس کے پاؤں سے جھوٹی اتارے اور اس کے مو پر تھوک اور یہ کہے کہ جو آدمی اور ان کو کھانا اور خدا وند اپنے خدا کے حضور اس سے ایک ہی کیا جائے گا اور ان پتھروں پر اس شریعت کی پڑ جائے اسرائیل اور خاموش ہو جا اور سن جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لئے جو اس خدا کی بات سن بھڑھائے اور اس کی شرم گا کا پکڑ لے تو اس کا ہاتھ کو دیت ڈال عمل کرنا اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاقیق کر میں ترہا ترہا کہ جب تم گردن پار ہو جاؤ بات نہ رکھ تو کو اپنے گھر میں ترہا ترہا کے اور یہود اور بڑے کار اور یوسف تیرا بات پورا اور تھی اور لوگوں کو پیمانہ بھی پورا اور روبن اور جد اس ملک میں جسے خدا تیرا خدا اور دان تجھ جو ایسے اور ایسے بلند آواز کرتے ہیں سب خدا تیرے آدمیوں سے ایک مکرو ہیں کہ لانت جاد رکھ آدمی پر جب تم کاری گری کی سمت کی طرح کھو دی ہوئی یا دھالی ہوئی مورت بنا کر تیرے ساتھ کیا کیا جو خدا ون کے نزدی مکرو ہے اس مقابل اور سب لوگ کہیں آمین تو لانت اس پر جو پر نام ون شان کو سفائے مزیار سے بھٹا دینا اور سب لوگ کہیں آمین لانت اس پر جو اپنے باق کی بیوی سے مباشرت کرے اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تا کہ کازی اور سب لوگ کہیں آمین اور اگر وہ شریف پر جو لائق نہم سے مباشرت کرے تو کازی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اور سب لوگ کہیں آمین اسے گن گن کر کوڑے مباشرت کرے اور سب لوگ کوڑے آمین اسے زیادہ نہ مارے جو اپنے ہمسانہ ہو کہ اسے زیادہ کوڑے لگانے سب لوگ کہیں آمین اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کیلئے دائیں میں چلتے ہوئے اور سب لوگ کہیں آمین اگر اس پر جو بھائی شریعت کی ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان پر بے اونا مر جائے اور سب لوگ کہیں